موسیقی اسٹیڈیم بنایا جا رہے ہیں اب سب سے بڑی اس بات پر دھیان دیا جا رہا ہے کہ کھیلوں کو آگے بڑھایا جائے اور اپنے دیش کا نام وش میں سب سے اونچا رکھا جائے ہم آپ کو بتائیں کہ پراتن زمانے میں ملیود ہوا کرتا تھا لیکن اب آدھونک دور ہے اور آدھونک دور میں آدھونک کشتی ملیود اور آدھونک کشتی کے مصرن سے ہی ایک کھیل بنا ہے جسے گرپلنگ کہتے ہیں اور گرپلنگ کی بات کریں تو تیسری نیشنل کیڈٹ جونئر اون سینئر ویٹرن گرپلنگ چیمپئنشپ دو ہزار تہیس ہریانہ کے اندر آئیو جیت کی گئی یہاں پر دیش کے پہلوانوں نے اپنا جہور دکھایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ مہرشی دیانند یونیورسٹی رو تک ہے اس میں اس کا آئیو جن ہوا جونئر اون سینئر ویٹرن گرپلنگ چیمپئنشپ دو ہزار تہیس میں ہریانہ نے ساٹھ سون پدک چھپن سلور میڈل اور چوتیس کاسے پدک جیت کر پرثم استان پراب کیا ہے دلی اکیس سون پدک بیس سلور پدک اور ستائیس کاسے پدک جیت کر دوسرے استان پر رہا تو وہیں چھ سون پدک سات سلور پدک اور اٹھائیس کاسے پدک کے ساتھ راجستان تیسرے استان پر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو اتر پردیش سے بھی خاص طور سے پہنچے تھے جنپد مضفن نگر کے کھلاڑیوں نے بھی اپنا نام روشن کیا ہے وہ وہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے اپنی پرتبھائی دکھائی اپنے جہور دکھائے جنپد مضفن نگر کے اندر جب وہ پہنچے تو یہاں پر ظلہ دکاری انوید ملپہ بنگاری نے ان کا سواگت کیا نیشنل گرپلنگ جو ریشلنگ چیمپینشپ دوہزار تیز کی ہوئی تھی یہاں رہا تک کے اندر تو جنپد مضفن نگر اتر پردیش کی طرف سے اٹھائیس کھلاڑیوں نے پرتبھاگ کیا جس میں آٹھ لڑکیا اور بیس لڑکے تھے سبھی کھلاڑیوں نے اپنے کمپیٹیشن میں اچھا پردشن دکھا کر اتر پردیش کا نام راستے اس طرح پر روشن کیا ہے جس میں ظلہ مضفن نگر کے بارہ کھلاڑیوں نے پرتبھاگ کیا جس میں پچینڈا کے یودیسٹر کشتی سٹیڈیم پچینڈا کلا کی پہلوان آروہی نے چونسٹھ کلو گرام بھار ورگ میں کاسی پد پرابت کیا تو وہیں اپنا اور گاؤں کا نام روشن کیا دوسری کھلاڑی جو پوجہ بالیان ہے اس نے بھی باون کلو بھار ورگ میں اور پری چودری نے تیہتر کلو بھار ورگ میں پریتی نے اننچس کلو بھار میں کاسی پدک پرابت کر اپنے گاؤں اور زلے کا نام روشن کیا ہے گرپلنگ جو ریسلنگ کے پردیش پر بھاری نیس کوچ نریندر پوار نے ستتر کلو بھار ورگ میں گولڈ میڈل پرابت کر گاؤں ویلی بڑھانا زلہ مزفن نگر کا نام بھی روشن کیا ہے نریندر پوار ہم آپ کو بتا دیں روڈویز مزفن نگر میں پریچالک ہے اور انہوں نے کئی میڈل جیت کر روڈویز تتہ اتر پردیش کا نام روشن کیا ہے راستی اسطر پرتیوگیتہ میں میڈل پا کر پریبین ویبھاک کا نام وہ ہمیشہ روشن کر رہے ہیں مزفن نگر زلے کے زلہ دکاری نے آج سبھی کھلاڑیوں کو آشروات دیا ان کا منوبل بڑھایا گرپلنگ ریسلنگ فیڈریشن کے سیکرٹری برجو شرما اور چیئرمن دینیش کپور نے بھی کھلاڑیوں کو میڈل پہنا کر سمبانیت کیا بنے رہے جائے اور بڑی خبر کے لیے میرے ساتھ عریف شیش میلی چیف ایڈیٹر